دارالخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسول کریم امدات ناظرین ایک سوال جو بعض بھائیوں کی طرف سے آتا رہتا ہے کیا رمضان کی آمد پر پیشگی ایک دن یا دو دن پہلے روزہ رکھا جا سکتا ہے جواب ہے کہ رمضان کی آمد پر رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنا یہ درست اور جائز نہیں ہے سحی بخاری کتاب السوم حدیث نمبر 1914 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص رمضان سے پہلے ایک دن یا دو دن کے پہلے روزہ نہ رکھے البتہ کسی کو ان میں روزہ رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن روزہ رکھے معلوم ہوا کہ رمضان کی آمد کی مناسبت سے رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ رکھنا درست نہیں ہے ہاں ایک انسان جس کو نفلی روزہ رکھنے کی عادت ہے جیسے پیر یا جمعرات کو روزہ رکھنے کی اب یہ ہے کہ رمضان سے دو دن پہلے پیر پڑ گیا یا یہ ہے کہ جمعرات کا دن آ گیا تو حسب عادت حسب معمول وہ اس دن نفلی روزہ رکھے گا یا یہ ہے کوئی انسان تھا جس کے اوپر کچھ روزوں کی قضاء تھی اب یہ ہے کہ اس روزے کی قضاء کے طور پر بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن ایسے ہی رمضان کی آمد کی مناسبت سے کہ رمضان کا مہینہ سایہ فغن ہو رہا ہے اور اس مناسبت سے رمضان کا استقبال کرتے ہیے رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھے یہ عمل درست نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اللہ تعالی سب کو صحیح سمجھ کی توفیق ادا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ